سٹارٹن؟ اوکی ایکس نائنڈ سیریز کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور میں نے یہ موبائل جو ہے بہت زیادہ کوششوں کے بعد خوج نکالا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس کا ریویو دے سکوں اس میں کچھ سپیسفیکیشن ایسی ہوں گی جو کہ ریال نہیں ہوں گی ریال سے مراد یہ ہے کہ کچھ ابھی مجھے اس موبائل کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اور جو بیسک انفرمیشن تھی وہ میں نے کچھ نکلوائی ہے جو کہ ڈسپلی کے بارے میں بیٹری کے بارے میں یا پھر اس کے پروسیسر کے بارے میں جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچانی ہے کچھ جو چیزیں ہوں گی وہ اس میں ڈیفرنٹ ہوں گی کیونکہ میں نے اس موبائل جو ہے وہ تھوڑا سی ریویو کے لیے لیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں گے یہ مارکٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا اس میں جو سپیسفیکیشن ہے وہ اسپیکٹیڈ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک سپیسفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں افیشلی طور پر ملیں گی تو جب یہ مارکٹ میں لانچ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے اس کا فول اینڈ فلیچ جو ہے وہ انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور کیا چیز اس کے اندر ہوگی اور کیا چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں تک میں فول اینڈ فلیچ جو اس کی انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو دوں گا تو دیکھتے ہیں اس میں ایسے کونسی سپیسفیکیشن ڈال دیے گئے ہیں جو کہ پچھلی جو سیریز تھی ہے جو کہ ایکس نائن بی یا ایکس نائن اے اس سے جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر میں نے اس وقت بہت کوششوں کے بعد آپ لوگوں کے لیے یہ موبائل دیکھا تو ویڈیو کو لازمی اندر تک دیکھئے گا اور ابھی ریسرنڈلی میں نے ایکس سیون سی کا ریویو اپنے چینل کے اوپر دی ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور واش کرنا ہے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کی سرپرائز انبوکسنگ کیسی لگی ہے تو یہ ہے جی موبائل ہانر کا ایکس سیون سی اگر اس کے سپیسفیکیشن کی بات کریں تو اس میں ہم لوگوں کو جو ویڈینٹ ہے وہ ٹو فٹی سک جی بی اور ٹویل گی بی ریم کا ملے گا یعنی کہ یہ موبائل جو ہے آئی تنگ سو ٹویل پلس ٹویل میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہ موبائل جو ہے نوڈ فور سیل ہے اور کلر جو ہے اس میں وہ بھی سپیسیفائیڈ نہیں ہے کہ کیا کلر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا اور موبائل کو کرتے ہیں انبوکس اس میں آپ لوگوں کو بیک کا کور ملے گا کافی دیر کے بعد ہانر نے جو ہے اسیسریز جو ہیں ہم لوگوں کو اس موبائل کے اندر پروائیڈ کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 66 وٹ کا جناب چارجر وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اب یہ موبائل 66 وٹ کے چارجر پہ سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم لوگوں کو ایک ٹائپ سی کی 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 بل دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ ہے جی موبائل ماشاءاللہ بہت زبردست کلر ہے ٹائٹینیم پرپل کلر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کو دو کلر اور دیکھنے کو ملیں گے گرین کلر اور ایک پلیک کلر یہ تین کلر آپ لوگوں کو یہاں کو دیکھنے کو ملیں گے موبائل کو کر لیا آن اور یہاں پہ جو ہے موبائل بہت زبردست لک دے رہا ہے ایکس نائن بی سے کافی زیادہ دیفرنٹ ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے اگر اس کے سپیسفیکشن کی بات کرنے سے پہلے اس کے آؤٹلوک کی بات کروں تو یہاں پہ ہم لوگوں کو متیلک باڈی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے ساتھ اوپر والی سائٹ پہ اگر میں بات کروں تو شاید یہ سپیکر گریل ہے یا پھر یہ مائک ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ سپیکر گریل ہے لیکن جب پیسفیکشن میں اس کے پورے بتاؤں گا نیکچ ویڈیو میں تو اب آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سپیکر ہے یا پھر یہ مائک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سائٹ پہ بات کروں تو یہاں پہ مجھے اپ رین ڈاؤن والیم راکر دیکھنے کو مل جاتا ہے آور آن کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے نیکچے والی سائٹ کی بات کروں تو اس میں ہم لوگوں کو ایک سپیکر گریل دیکھنے کو مل جاتی ہے آئی تنک سو اس میں سپیکر ایک ہی ہے جو کہ 300% تک کا والیم دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹائپ سی کی ایک پورٹ مل جائے گی اس ساتھ میں ایک چھوٹا سا مائک ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو سیم سلوٹ مل جائے گی جو کہ سیم ون اور سیم ٹو گی ہے ڈسپلے کی اگر میں بات کروں تو ڈسپلے اس میں میرا خیال ہے اس میں 6.78 انچز کا آپ لوگوں کو ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا جو کہ 120 ہٹس پہ ریفرش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کو 1200 نٹس کی پیک برائٹنس دیکھنے کو بھی ملے گی اگر اس میں ویسے نورول برائٹنس کی بات کروں تو 1.5 کے کی برائٹنس آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی ہانر آئی کمفرڈ ڈسپلے بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ نائٹ موڈ میں بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ کام دے گا آپ لوگوں کو ڈائنمک ڈائنمینگ بھی دیکھنے کو ملے گی جو کہ 3840 کے ریفرش ریٹ کو سپورٹ کرے گی جس کا پی ڈی وی ایم 3840 ہٹس کو سپورٹ کرے گا آپ لوگوں کو جو میجک او ایس کا ورڈن ہے وہ 8.0 دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ انڈرویڈ کا جو ورڈن ہے 14 دیکھنے کو ملے گا بٹھوڑے دن بعد آپ لوگوں کو 15 کا انڈرویڈ ورڈن بھی اپگریٹ دیکھنے کو ملے گا اور پروسیسر کی اگر بات کروں تو سناپ ڈرائگن 6 جن 1 کا پروسیسر اس میں یوز کیا گیا یہاں پہ ہانر نے چاہید تھوڑا سی غلطی کیا وہ اس لیے کہ ابھی کے جو موبائل ہیں وہ سناپ ڈرائگن 8 جن 1 یا 8 جن 2 پہ جا کے بیس کرتے ہیں بٹھوڑے موبائل کے اندر بھی سناپ ڈرائگن 6 یوز کیا گیا تھا جو کہ ایکس نائن بھی تھا یہاں پہ بھی ہانر نے سناپ ڈرائگن 6 جن 1 کو یوز کیا ہے اور ریم کے اگر بات کریں تو 12 پلس 12 کی ریم تربو آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے 256 جی بی کی انٹرنل سٹوریج ملتی ہے شاید اس موبائل کے اندر آپ لوگوں کو 512 جی بی کی انٹرنل سٹوریج بھی دیکھنے کو ملے بٹھ یہاں پہ میرے پاس جو ویریانٹ ہے وہ آپ لوگوں کو 256 جی بی کا ہی دیکھنے کو ملے گا اگر ریزولیشن کی اس میں بات کروں تو اس میں 2700 منٹی پلائے بے 1224 کی آپ لوگوں کو ریزولیشن بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس جو ہیں گوگل کی وہ منتھلی یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اگر انڈرویڈ پیچ کی بات کروں تو اس میں اکتوبر کی انڈرویڈ پیچ اس میں استعمال کی گئی ہے یہاں پہ جو IP65 کی ریٹنگ ہے وہ یوز کی گئی ہے تو یہ موبائل تو یہ موبائل کافی زیادہ سٹرونگ بنایا گیا ہے ایکس نائن بی جو تھا وہ آپ لوگ اگر نیچے گراتے تھے تو وہ موبائل گرتا ہے توٹتا نہیں تھا بات یہاں پہ ہیمر یوز کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ موبائل کافی زیادہ سٹرونگ بنایا گیا تو یہ موبائل اگر میں پانی کے اندر بھی ڈیپ کروں گا تو یہ موبائل کافی زیادہ سیر رہے گا اگر اس کے میں کیمرہ کی بات کروں تو کیمرہ کا سیٹ اپ اس کے اندر ویسے تو فور کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے بھٹ یہاں پہ تین کیمرہ سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو پرس کیمرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو 1008 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملے گا جو کہ سینسر جو اس میں فوکس 1.75 کا استعمال کیا گیا ہے سیکنڈ کیمرہ جو اس میں وہ 5 میگا پکسل کا یوز کیا گیا ہے جو کہ دیس سینسر کو سپورٹ کرے گا اور تھل کیمرہ جو اس میں 2 میگا پکسل کا دیا گیا ہے جو کہ وائیڈ اگل کو سپورٹ کرے گا اگر فرنٹ کیمرہ کی بات کروں تو فرنٹ کیمرہ کے اندر اگر ہانر کو تھوڑا سا بھی خیال ہوگا اپنے کسٹمر کا تو اس میں 50 میگا پکسل کا کیمرہ دینا چاہیے بٹ میرے خیال میں ہانر نے اس کو بھی اپگریڈ نہیں کیا وہ بھی آپ لوگوں کو 16 میگا پکسل کا وائیڈ اینگل کیمرہ جو ہے آپ لوگوں کو فرنٹ کیمرہ میں دیکھنے کو ملے گا اگر میں اس کی ویڈیو کی بات کرتا ہوں تو ویڈیو کا اس میں جو ریزولویشن ہے وہ آپ لوگوں کو 4K دیکھنے کو ملے گی اور 4K کے علاوہ آپ اس کو 1080P پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور 4K پہ اس کو آپ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس میں 30 فریم پر سیکنڈ کی آپ لوگوں کو اس میں ویڈیو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ 60 فریم کا بھی اپشن ہے 200 پرو کی طرح بٹ آئی تنک تو وہ کوئی اپگریڈ ہوگی یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کو 60 فریم پر سیکنڈ کی بھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس میں 30 فریم پر سیکنڈ کی ویڈیو ہے اگر اس کو فرنٹ کیمرہ آن کرتا ہوں تو فرنٹ کیمرہ کے اندر اس میں آپ لوگوں کو 4K کی جو فیسیلیٹی ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں اویلیبل نہیں ہے 1080P کی آپ لوگوں کو اس میں ریزولیشن دیکھنے کو ملے گی اور 30 فریم پر سیکنڈ کا آپ لوگ اس میں کیمرہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں پورٹریٹ موڈ کی بات کروں تو اس موبائل کا پورٹریٹ کافی زیادہ بہتر ہونا چاہیے تو اگر میں اس کے پورٹریٹ موڈ کی بات کروں تو پورٹریٹ موڈ یار کافی زیادہ اس کا سموتھ ہے اور بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ موبائل کے اندر جو فوٹوگرافی ہے وہ کافی زیادہ دبردست ہو رہی ہے اگر میں نارمل کیمرے کی بات کروں تو نارمل کیمرے کے اندر 108 میگا پکسل کا جو کیمرہ ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا مجھے دکھائی دیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو پوٹرٹ موڈ جو ہے کافی زیادہ اچھا دکھائی دیا ہے کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگوں کو مورک اپشن ہے مورک اپشن میں جا کے آپ لوگ یہاں پہ HDR کی ویڈیو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وارٹر مارک یا پھر ہائی ریزولیشن کے اندر جو بھی ویڈیو ہے جو بھی آپ لوگوں کی پکچر وغیرہ ہے وہ آپ لوگ اس میں یوز کر سکتے تو فرنٹ کیمرہ میں بھی اگر میں بات کروں تو سکسٹین میگا پکسل کے کیمرے سے یہاں پہ پکسل ہیں وہ آپ لوگ کافی زیادہ اچھا دکھائی دیں یعنی ہانر کا ایک سین ہے کہ اگر ہانر کیمرہ کے اوپر اتنی زیادہ کام نہیں کرتا تو کیمرہ کے اوپر آپ لوگوں کو جو میگا پکسل ہیں وہ کافی زیادہ برائٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں اگر میں ویٹ کی بات کروں تو ویٹ اس میں ون ایٹی فائف گرام کا یوز کیا گیا جو کہ اس کی تھکنس ہے وہ ایٹ ایم ایم کی اس میں تھکنس یوز کی گئی ہے اور باقی یہ موبائل آپ لوگوں کو فائف جی میں دیکھنے کو ملے گا اور این اف سی جو ہے وہ اس میں آر ریڈی آویلیبل ہوگی اور وائرلیس چارجنگ وہ اس میں کنفرم نہیں ہو سکتی کہ وہ بھی اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اس پرائس رینج کے اندر ابھی جتنے بھی مارکٹ موبائل آ رہے ہیں وہ کم از کم وائرلیس چارجنگ بھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کیونکہ اگر پرائس اپگریڈ ہو رہی ہے تو سپیسیفکیشن بھی اپگریڈ ہونے چاہیے کیونکہ یہ موبائل جو ہے ہونر کا یہ ایک سال میں ایک دفعہ آتا ہے ایک سنائن کی سیریز جو ہے ابھی ایک سنائن سی آنے والا ہے اور یہ موبائل جو ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اسی پہ جو ہے ہونر نے جو اپنا بجٹ ہے وہ پورے سال کا وہ نکالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اینٹروڈ سکور کی بات کروں تو یار اینٹروڈ سکور اس موبائل کا کافی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملا ہے جو کہ فائف لیک ٹوئیٹی فائی ٹھاؤزن پر آپ لوگوں کو ہونکاں پہ دیکھنے کو ملے گا یار سپیکر کے میں حساب سے بات کروں تو سپیکر ابھی میں نے آپ لوگوں کو سپیکر ٹیسٹ کر کے دکھایا ہے تو سپیکر جو ہے اس میں 300 وولیم کا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ لوگوں سنگل سپیکر ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ اگر میں پبجی کے فریمز ہی بات کروں تو پبجی کے فریم آپ لوگوں کو یہاں پہ سکسٹی فریم کی پبجی آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کے ملے گی اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور پبجی کا ریزلٹ جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے دخواست ہوں یہاں پہ اور اس میں جو پبجی کا ریزلٹ ہے وہ کافی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جو فریم ہے وہ سکسٹی فریم آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے باقی والیم کی اگر میں بات کروں پبجی کے بارے سے تو والیم اس میں کافی بہتر ہے یہاں پہ اگر میں بیٹری کی بات کروں تو بیٹری کی انفرمیشن جو میرے پاس ہے یہاں پہ ہانر نے بیٹری کو امپروف کیا ہے کیونکہ ایکس نائن بی کے اندر جو بیٹری تھی وہ فائف ٹاؤزن ایٹھنڈ ایمی ایچ کی یوز کی تھی اور اس کے اندر ٹھلٹی فائف وارٹ کا آپ لوگوں کو چارجنگ کی سپیڈ ملتی تھی بات یہاں پہ ایکس نائن سی کے اندر آپ لوگوں کو جو بیٹری ہے وہ چاہید سکس آزن سکس ہنڈرڈ ملی امپیر کی ملے اور اس میں آپ لوگوں کو جو چارجنگ سپیڈ ہے وہ سکسٹی سکس وارٹ کی چارجنگ آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے تو یہ تھی جناب آورال انبوکسنگ ایکس نائن سی کے بارے میں اگر اس کی میں پرائسز کی بات کروں تو پچھلے جو موڈل سے ایکس نائن اے اور ایکس نائن بی جو ہیں اس کے مطابق مجھے جو لگتا ہے وہ ون ٹھاؤزن تھری ہنڈرڈ سے ملے کر ون ٹھاؤزن فور ہنڈرڈ تک اس کی جو پرائس ہے وہ فیشلی طور پر لانچ کی جائے گی کیونکہ اس میں کچھ سپیسیفکیشن مغیر ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے بٹ یہاں پہ آپ کو فیشلی طور پر اس وقت آپ لوگوں کو کافی دیر کے بعد چارجر جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے اور سکرین کی ورنٹی جو ہے وہ ہنڈر کی طرف سے ویسے ہی ملتی ہے یہ چیزیں دیکھتے ہوئے شاید 1300 یا 1400 آپ لوگوں کو پرائس دے گا آپ لوگوں کو اس میں کلرز بھی بہت زیادہ اچھے دیکھنے کو ملے ہیں اور باقی کا اس کے جو سپیسیفکیشن کا کچھ سپیسیفکیشن اس میں ڈیفرنٹ ہے تو انشاءاللہ موبائل مارکن میں لانچ ہو جائے گا تو میں اس کی انبوکسنگ جو ہے آپ لوگوں کو پروائیٹ کروں گا فل ان فلج تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے نئے انبوکسنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آفر